اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی مٹن نہاری اس کے لیے ہمیں یہ چند انگریڈینٹس چاہیے میٹیم سائز کی پیاز چاہیے ہمیں کچھ سبز مرچیں چاہیے تھوڑی ادھرک چاہیے گانشن کے لیے ہاف کے جی میں نے مٹن لیا ہے اور ایک پریشر گوکر چاہیے ہوگا ہمیں کچھ آئل چاہیے ہوگا میں اس میں نمک مرچیں بھی کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی یہ میں انسٹینٹ جو نہاری مسالہ ہوتا ہے پیکٹ والا نیشنل کا وہ یوز کر رہی ہوں اور یہ میں نے ہاف پیکٹ لیا ہے ہاف کے جی کے لیے ہاف کے جی کے لیے اگر ہاف پیکٹ لیں گے تو ہمیں کسی نمک مرچ کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کو تھوڑا زیادہ سپائسی چاہیے تو آپ اس میں مزید مرچوں اور نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے پریشر گوکر میں تقریبا ہاف کا پوائل لیں گے اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کر لیں گے ہیٹ اپ کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا مٹن ایڈ کریں گے مٹن کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم دیڑ دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے باکہ اس کا کلر چینج ہو جائے دیڑ سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا مسالہ ایڈ کر دیں گے نیشنل کا نہاری مسالہ ایڈ کر لیں گے اس میں مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مزید ایک ٹیڑ منٹ جو ہے وہ فرائی کریں گے اب دیکھ رہے ہیں کہ گوشت کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اس پائنٹ پر ہم اپنا مسالہ ایڈ کر دیں گے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو آئل سپرٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ اس میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور ہمارا گوشت بھی اس میں فرائی ہو جائے گا ساتھ ہی اور اس سے اس طرح اس کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی گوشت کی اور گوشت کے اندر اچھے سے ٹیسٹ بھی اسکا جائے گا یہ انسٹینٹ نہاری کی ریسپی ہے اگر آپ کو دوسری نہاری بنانی ہے تو اس کے لیے چار سے پانچ گھنٹے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو بغیر پریشر کوکی کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن پریشر کوکر کے ساتھ یہی نہاری تیس سے پینتیس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے تو اس میں میں تقریباً تین سے ساڑھے تین کپ پانی آئیڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو پریشر کوکر کے بغیر نہاری بنانی ہے تو آپ کو تقریباً چھے سے ساڑھے چھے کپ پانی آئیڈ کرنا پڑے گا تاکہ اور لو فلم پہ آپ کو اس کو بنانا پڑے گا میں اس میں یہ پانی آئیڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا لسل نظرک کا پیسٹ جو ہے وہ بھی آئیڈ کروں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے اور اس کو بند کر کے رکھ دوں گی سولہ سترہ منٹ کے لیے اور ٹائمنگ ہمیں تب سٹارٹ کرنی ہے کاؤنٹ کرنا جب ویسل چلنا شروع ہو جائے گی پریشر کوکر کی تو اس کے بعد سولہ سترہ منٹ کے لیے ہم نے اسے پکانا ہے پریشر کوکر میں جب یوز کرنا ہو تو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے گوشت جلدی کل جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کنڈیشن یہ ہے سولہ سترہ منٹ کے بعد بہت رنی بھی نہیں ہے اور بہت ڈرائے بھی نہیں ہے ابھی ہمیں چونکہ اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے پکانا ہے تو اس وجہ سے یہ گوشت اور زیادہ ٹینڈر ہو جائے گا جب تک ہم نے یہ سارا پروسس کیا ہے تب تک میں نے اپنی پیاز جو ہے اس کو باری کارٹ لیا ہے کارنشن کے لیے چیزیں ریڈی کر لی ہیں اس پیاز کو ہم فرائی کریں گے اور تھوڑی اس میں مکس کر دیں گے اور باگی کارنشن کے لیے یوز کریں گے اب ہم لیں گے ایک پین اس کے اندر تین سے چار چمچ آٹا ڈالیں گے آٹا جو ریگلورا ہم یوز کرتے ہیں روٹی بنانے کے لیے وہ ایڈ کرنا ہے ہمیں اسے اس میں اور اس کو ہمیں ہلکا سا بھون لینا ہے اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا نہ آئل نہ کوئی اور چیز جسٹ اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے ہمیں جیسے اس میں ہشبو آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہمارا آٹا ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے اس کا کچھا پن ختم ہو جاتا ہے کافی حد تک اگر بلکل کچھا آٹا یوز کریں تو اسے پیٹ میں درد بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے تھوڑی دیر کے لیے بھون لیا جائے اگر تو اس کا کچھا پن کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے یہ بلکل بھی نقصان دے نہیں ہوتا بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کو ہم نے بھوننا بس اب اس میں ہلکی ہلکی خوش بانا شروع ہو گئی ہے تو ہم اس کو اس کی فریم آف کر دیں گے اور اس کو ایک باول میں آئٹ کر لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر کے ہم اس کو اچھی سے ڈیزولو کریں گے پانی کے اندر ایک شور کے اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں بلکل سموت پیسٹ بننا جائے اور پھر اس کو ہم آہستہ آہستہ اپنی نہاری کے اندر مکس کر لیں گے ایک دم بہت سارا پانی آئٹ نہیں کرنا بننا ساری گھٹلیاں بن جائیں گی اس کے اندر ہمیں آف کیمرہ اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کا پیسٹ کیسا بنا ہے اسی کنسسٹنسی پھر آپ کو پتہ چل جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اس میں اب کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے کوئی لمس نہیں ہے اب ہم اسے آہستہ آہستہ اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسی مکسر کے ساتھ اچھے سے پہلے چیک کر لیں گے نہاری کے اندر کے کوئی گھٹلی تو نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گھٹلی نظر نہیں آرہی اس لئے ہمیں بہت سارا مکس کرنے کی ضرورت نہیں اس پوائنٹ پر بھی اگر آپ کی کوئی گھٹلی رہ جائے تو آپ اس پوائنٹ پر بھی اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں اب دوسری طرف ہم نے اپنا پیاز جو ہے اس کو بھی فرائی کر لیا ہے آدھی پیاز ہم اس پوائنٹ پر اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی تری سے پکانے کے بعد اور آدھی ہم کارنشنگ کے لیے رکھ دیں گے اب جو کہ ہم نے اس میں آٹا ایڈ کیا ہے تو ہمیں ہاف کا پانی ایڈ کر کے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے پکانا ہے میڈیوم فلیم پر تاکہ آٹا اس میں اچھے سے پک جائے اور ہماری نہاری جو ہے وہ بھی تھوڑی ٹھیک ہو جائے اس پوائنٹ پر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں کتنا رنی رکھنا چاہتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے تو یہ اس طرح سے پوزیشن ہے اب یہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اس میں اپنا تھوڑا سا پیاز جو فرائی کیا ہے اس کو ایڈ کر لیں گے تاکہ اس کی خوشبو اس کے اندر بھی آ جائے اچھے سے اور اب ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے امید ہے آپ کو لیسے بھی پسند آئی ہوگی سبسکرائب کرنا بالکل مت بولئے گا اللہ حافظ